بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹ آج کا جو مارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے نیوٹریشن انفنجائی کا جو آخری سیگمنٹ ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو نیوٹریشن انفنجائی ہے وہ مختلف طریقوں سے فنجائی نیوٹریشن حاصل کرتی ہے ایک آپ کیا سکتے ہیں سپروٹوفک تھا جس میں ڈیڈ آرگینک میٹیریل کو توڑا جاتا ہے اس سے نیوٹریشن لی جاتی ہے دوسرا پیرسائٹک تھا جس میں ہوس سے نیوٹریئنٹ لیے جاتے ہیں اور تیسرا پریڈیٹر تھا انیمل کا شکار کر کے اس سے نیوٹریئنٹ لیے جاتے ہیں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ لائیکنز بار دفعہ دوستی لگا کے بھی نیوٹریئنٹ حاصل کرتی ہے آج ہم نے دوستانہ ریلیشنشپ یعنی میوچلسٹک فنجائی کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے تو یہ دو طرح کی ہیں ایک لائیکن ہے ایک مایکورائیسی ہے تو سب سے پہلے لائیکنز کو ہم ڈسکس کریں گے ایک میوچلسٹک ریلیشنشپ ہے تو یہ دو آرگنزم کے درمیان میں ایسٹیبلش ہوتا ہے ایک فنجائی ہے ایک فوٹو سنثیٹک آٹوٹروف ہے جو خوراک بنائے گا فنجائی کے عام طور پر چار گروپ ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس چیپٹر میں ڈسکس کیے گئے ہیں جیسے فار ایکزمپل پہلے گروپ کو ہم کہتے ہیں زائیگو مائیکورٹا دوسرے گروپ کو کہا جاتا ہے ایسکو مائیکورٹا تیسرے گروپ کو ہم کہتے ہیں بسیڈیو مائیکورٹا اور چوتھے گروپ کو ایمپرفیکٹ فنجائی یا ڈیٹیریو مائیکورٹا یہ چار گروپ ہیں ان کو ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے بھی صحیح فنجائی کے باقی چیکٹر میں تو بارالہ بھی اپنی ذہن میں رکھنا ہے کہ آخری جو تین گروپ ہیں زیادہ طرح فنجائی کے جو ریلیشنشپ لائیکن کے جو ریلیشنشپ ہیں وہ ان آخری تین گروپ میں بنتے ہیں اور جو اگر ہم ترتیب سے دیکھیں تو ترتیب سے آپ کہہ سکتے ہیں ایسکو مائیکورٹا اور ایمپرفیکٹ فنجائی ایمپرفیکٹ فنجائی ڈیٹیریو مائیکورٹا کے ممبر کہلاتے ہیں کیونکہ ان میں اس سیکسولی پڑکشن نہیں ہوتی تو اس وجہ سے یہ نامکمل ہے ایمپرفیکٹ ہے تو موسٹلی ایسکو مائیکورٹا اور ایمپرفیکٹ فنجائی یہ دو گروپ ایسے ہیں جن کے ممبر زیادہ لائیکن ریلیشنشپ میں پائے جاتے ہیں اور لیکن بسیڈیو مائیکورٹا کی بات کریں ٹوٹل پندرہ ہزار سپیشی ہیں جس میں سے صرف بیس ممبر ہیں جو لائیکن کے ریلیشنشپ بناتے ہیں یعنی ترتیب سے ایسکو مائیکورٹا ڈیٹیریو مائیکورٹا یا ایمپرفیکٹ فنجائی اور تیسرا ہمارے پاس ہے بسیڈیو مائیکورٹا تو یہ ریلیشنشپ کی سیکوینس ہے دوسرا جو ممبر ہوتا ہے وہ گرین الگی یا سائنو بیکٹیری یا بعض کیسز میں دونوں اکٹھے ایک لائیکن میں پائے جاتے ہیں تو یہ دو آرگنزم ملکے فنجائی اور فوٹو سنثیٹک آرٹروف ایک ریلیشنشپ ڈیویلپ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں یہ لائیکن کا ریلیشنشپ ہے جب ہم لائیکن کی باڈی کو دیکھتے ہیں جو ہمیں ارینگمنٹ نظر آتی ہے جیسے فار ایگزمپل ہم نے لائیکن کو دیکھا باہر سے ایک چھوٹا سا فرائیکنٹ دیکھا تو باہر ہمیشہ فنجائی سے کورڈ ہوتی ہے اور جو اندر ہے وہ فنجائی اور فوٹو آرٹروف پکٹھے رہتے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جو فنگس ہے یہ ویزیبل پارٹ آف دالائیکن باہر موجود ہوتی ہے جو ہمیں ویزیبل پارٹ سے مرار جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اب باہر سے دیکھیں گے تو آپ کو کون سا پورشن نظر آئے گا یہ باہر والا پورشن ہی نظر آئے گا تو الگا یہ ہمیشہ ہائی فی کے اندر کی طرف ہوتا ہے میچلسٹک بینفیٹس سے کیا مراد ہے کون کس سے کیا لے گا میچلسٹک بینفیٹس میں دوستی لگا کے دونوں ایک دوسرے سے کیا لے رہے ہوتے ہیں بینفیٹس لے رہے ہوتے ہیں جیسے فنجائی الگل پارٹنر کی پروٹیکشن کرتی ہے دو چیزوں سے ڈیسیکیشن اور ایکسیسیو لائٹ ڈیسیکیشن کا مطلب کیا ہے کہ پانی کی ایوپوریشن نہ ہو اور ایکسیسیو لائٹ زیادہ روشنی ہے اس کے بعد جو الگی ہے فنجائی گیٹس فورد تھرودہ کارٹسی آف الگی کارٹسی کا مطلب ہے مہربانی یعنی الگی مہربانی کرتی ہے تو فنجائی کو فورد حاصل ہوتی ہے اس کے بعد ایکلوجیکل امپورٹنس کیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائیکنز کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسی جگہوں کو آباد کرنے کی صلاحیت دی ہے جہاں لائف بہت کم ایگزسٹ کرتی ہے جیسے ایک سنگلاخ پہاڑ ہو بنجر ویران زمین ہو یہ ایسی جگہ ہیں جہاں آسانی سے آرگنزم کا زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ویران جگہ پہ زندگی گزارنا ویسی مشکل ہوتا ہے لیکن لائیکن کے صلاحیت یہ ہے کہ یہ بنجر بے آباد زمین میں جا کے زندگی گزارتی ہیں وہاں جا کے اس زمین کو آباد کرتی ہیں اور پھر وہاں دوسرے آرگنزم آنا شروع ہو جاتے ہیں ہاں اگر لائیکنز کی باڈی کو کھول کے ایک بہت یعنی جو ویران زمین ہے یا بنجر پہ آباد زمین ہے وہاں کنڈیشن بہت ساتھ ایکسٹریم ہوتی ہے ایکسٹریم سے کہہ مراد بڑے مشکل حالات ہوتی ہیں لیکن اگر آپ صرف فنجائی کو اس کنڈیشن میں وہ بھی مر جائے گی اگر صرف الگی کو لے کے جائیں لیکن لائیکنز کے شکل میں وہ بہت مشکل ترین حالات میں بھی وہ زندہ رہ سکتے ہیں لائیکنزم گروہ ایکسٹریم پلیسز جیسے ہارش پلیسز ایسی پلیسز جو ہم پریشانی ہیں مسئبتیں ہیں تکلیفیں ہیں جیسے بیئر راکس بلکل سنگلاغ پہاڑ بائیو انڈیکیٹر آف ائر کوالیٹی ائر کوالیٹی کو چیک کر رہے ہوتے ہیں بعض لائیکنز ایسے ہیں جو ہی ائر میں سلفر ڈائیکسیڈ کی کوانٹیٹی بڑھتی ہے ان کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم سٹرکچر کی بات کریں تو سٹرکچر میں اپر اینڈ لوڈ سٹرکچر یہ جو بلیک کلر کی میں نے ڈرا کی یہ ہمیشہ فنگل ہائی فی ہوتے ہیں لوڈ موسٹ یہ بھی فنگل ہوتے ہیں اپر موسٹ یہ بھی فنگل ہوتے ہیں اور جو اندر کی طرف ہیں وہ الگل پارٹنر بھی ہوتے ہیں ایلانگ وید فنگل ہائی فی اور فنگل ہائی فی کے اندر الجے ہوئے ہوتے ہیں جیسے یہ انگلی ہیں اگر دوسری میں اگر ڈال دی جائیں تو یہ انٹرووون کہلاتے ہیں اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں جو میں نے ڈرا کی ہے تو میں نے انٹینشلی اپنی مرضی سے جو الگل کمپوننٹ ہیں ان کو اوپر والی سرفس کے نیچے زیادہ ڈرا کیا ہے اور لور سرفس کے اوپر کم ڈرا کیا ہے تو کیونکہ زیادہ ہوتے ہیں یہاں کم ہوتے ہیں اس وجہ سے لکھا ہوا ہے کہ سٹرونگلی انٹرووون فنجائی اینڈ آٹوٹروفز تو آپ کہہ سکتے ہیں اپر سرفس کے نیچے جو پورشن ہے لائیکن کا اس میں فنجائی اور جو فوٹو آٹوٹروف ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں الچے ہوئے ہوتے ہیں اور لوسلی انٹرووون چونکہ تعداد کم ہے تو اس وجہ سے علجنا کم ہوگا اور جو نیچے والا پورشن ہے تو اب چار پورشن ہوگئے سب سے اوپر والا پورشن صرف فنجائی اس سے نیچے والا پورشن سٹرونگلی انٹرووون فنجائی آٹوٹروفز اس سے نیچے والا پورشن لوسلی انٹرووون فنجائی آٹوٹروفز اور لور موسٹ فنجائی اس کے بعد فنگس کی جو باڈی ہے اس سے ہمیشہ چھوٹے چھوٹے فرگمنٹس ٹوٹ کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں ان فرگمنٹس کو ہم سوریڈیا کہتے ہیں اور سوریڈیا بسیکلی ٹائپ آف ریپروڈکشن ہے جو لائکن میں ہوتی ہے تو عام طور پر جو لائکن ہے وہ اے سیکسولی ریپروڈیوز کر رہی ہوتی ہے ہاں اس کے اندر کے کمپوننٹس سیکسول ریپروڈکشن کرتے ہیں لیکن اوورال جب ہم لائکن کی بات کرتے ہیں جس میں فرگمنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے اور یہ اے سیکسول ریپروڈکشن کر رہی ہوتی تو ریپروڈکشن لائکن آر سم ٹائم اے سیکسولی ریپروڈیوز بائی سوریڈیا سوریڈیا ہے کہ سوریڈیا آر فرگمنٹس سپریٹیڈ فرام لائکن باڈی انڈ کنٹین گروپ آف الگل سیل انویلپ بائی فرگمنٹس آف فنگل ہائی فی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں سوریڈیا ایک ایسا فرگمنٹ ہے جو لائکن کی باڈی سے علیدہ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر اندر کی طرف الگل کمپونٹ اور باہر کی طرف فنگل کمپونٹ لپٹے ہوتے ہیں تو یہ جو چھوٹا سا پیس بنا ہے اس کو سوریڈیا سوریڈیا is just like a seed of لائکن آپ اس کو لائکن کا بیج بھی کہہ سکتے ہیں ویسے بھی سیڈ کی طرم ہم پلانٹ میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ جس جگہ بھی گرے گا اور وہاں تھوڑی سی کنڈیشن فیوریبل ہوئی تو یہ گروہ کرنا شروع کر دے گا اس کے بعد types of لائکن کی بات کریں تو تین طرح کی types ہیں اور یہ جو types صرف appearance کے لحاظ سے بنائے گی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں crust کی جیسے diagram میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا crustos crust کہتے ہیں چھلکے کو اور چھلکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ surface کے باہر ہی ہوتے تو یہ ایسے لائکنز ہیں جو ہمیشہ کسی surface کے اوپر ہی لگے ہوتے یہ penetrate نہیں زمین میں کرتے کوئی بھی surface ہو چاہیے درخت کے جو trunk ہے یعنی stem ہے اس کے اوپر یہ میشہ surface surface پہ creeping کریں گے یہ اندر کی طرف penetrate نہیں کرتے ٹھیک اس وجہ سے ان کو crustos کہا کے tightly attached with a rock and tree trunk stem کو کہا جاتے ہیں جیسے بیسیڈیا اور لیکنور جو folios ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں leave like structure بناتے ہیں اور یہ تھوڑا سا surface سے اوپر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں جیسے پرمیلیا ہے فروٹیکوز یہ branches like structure بناتے ہیں برانچز like structure بناتے ہیں اور اس کی example ہے ریملین ہے تو یہ types of liken ہے یہ appearance کے لحاظ سے size کے لحاظ سے تو یہ three growth forms ہیں ان کو آپ growth form بھی کیا سکتے ہیں three growth forms جیسے کے لحاظ سے growth forms ان کو اس وجہ سے کہا گا سب سے پہلے یہ آتے ہیں اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ تو یہ growth forms کہلاتی ہیں اچھا اس کے بعد اگلا جو relationship ہمارے پاس ہے وہ mycorrhizy ہے mycorrhizy کا اگر ہم word کی splitting کریں تو یہ دو words بنتے ہیں mycorrhizy mycorrhizy کو کہا جاتے ہیں اور rhizy roots کو کہا جاتے ہیں تو اس وجہ سے mycorrhizy roots fungi جس کو define کیا سے کہیں it is a mutualistic association between fungi and roots of vascular plant کیونکہ roots کا word عام طور پہ vascular plant کے لئے استعمال ہوتا ہے vascular plant ہوتے کیا کون ہیں وہ plant جس میں xylem اور flowing موجود ہو تو 95% vascular plant ایسے ہیں جو mycorrhizyl relationship show کرتے ہیں اس کے بعد mutualistic benefits کا مطلب کیا ہے کہ کون کس سے کیا فائدہ اٹھائے گا تو اگر ہم فنجائی کی بات کریں تو فنجائی surface area کو بڑھا دیتی کیسے بڑھا دیتی ہے اس کو تھوڑا سا distance کر لیتے ہیں جس سے اب کوئی ایک plant نظر آت عام طور پہ جو plant ہوتا ہے اس کے بالکل نیچے تھوڑے سا distance میں ہی اس کی roots پھیلی ہوتی ہیں اب یہ تو نہیں ہوگئی کہ یہاں کی جو roots ہیں وہ یہاں تک آرہے ہیں یہ تو نہیں ہوتا کہ دو تین میٹر کے area میں پھیلی ہوں گے یہ تو نہیں کہ یہاں جو plant یہاں موجود ہے اس کی جو roots ہیں ہو سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں ادھا کلومیٹر دور تک پھیلی ہوں یہ possible نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو roots ہیں یہ صرف اس area میں یہ جو میں نے draw کیا اس area میں ہی ڈیٹرینٹ کو absorb کرتے ہیں لیکن فنجائی کیا کرتے ہیں فنجائی کے اندر پھیلنے کی بڑی صلاحیت ہے فنجائی کیا کرتے ہیں ایک طرف تو roots سے connected ہو جاتے ہیں جیسے فار ایک جمپل یہ roots سے connected اور دوسری طرف یہ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں زمین کے اندر یہ پھیلنا اور بعض cases میں تو یہ بہت دور دور تک پھیلیں کلومیٹرز میں پھیلے ہوتے ہیں اور یہ کہہ کرتے ہیں جو دور دراز ایک nutrient پڑا ہے اس کو absorb کر کے roots کو دے دیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر فنجائی نہیں ہے تو ایک دو میٹر کے area میں ہی absorption ہو رہی ہوتی ہے پلانٹس کی طرف سے جو nutrient absorb ہو رہی ہے لیکن اگر فنجائی موجود ہے ہو سکتا ہے ڈیڑھ کلومیٹر دور جو ایک nutrient پڑا ہے اس کو بھی پلانٹ کی باڈی تک پہنچایا جا رہا ہو تو یہی بات لکھی گئی ہے کہ اگر کسی پلانٹ کے ساتھ کی roots کے ساتھ فنجائی connected ہوں تو یہ پلانٹ کا جو soil کے ساتھ contact ہے جس میں وہ nutrient کو absorb کرے گی بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں یعنی جیسے میں نے اب یہ draw کیا ہے پہلے یہاں تک تھا اب دیکھیں زمین میں دور دور تک پھیلا ہوئے تو یہ ڈرمیٹیکلی ورڈ استعمال کیا ہے ڈرام آبازی جس کو ہم کہتے ہیں جو بہت زیادہ over active ہوں ڈرمیٹیکلی انکریز the soil contact of plant thus increase the surface area for absorption تو آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح یہ help کرتے ہیں direct absorption of phosphorus zinc اور دوسری nutrient from the soil یہ فنجائی کیا فائدہ اٹھاتا ہے یہ organic carbon یعنی فوڈ لیتا ہے اس طرح سے کیونکہ زیادہ nutrient plant کو میرے لئے ہوتے ہیں اس relationship کی وجہ سے تو plant جن کے ساتھ mycorrhizal relationship وہ زیادہ اچھی growth کرتے ہیں as compared to جن کے پاس یہ relationship موجود نہیں ہے اس کے بعد types کی بات کریں تو types میں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے ہمارے پاس دو طرح کی types ڈرمیٹیکلی 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 جیسے یہ roots ہے یہاں سے cut کریں اور اس کو اوپر سے دیکھیں تو اس طرح یہ گول گول نظر آتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں جو mycorrhizal high fee ہیں اگر وہ cell کے باہر رہیں جیسے میں نے یہاں ڈراک کیا ہے یہ cell کے roots میں تو داخل ہوتے ہیں لیکن between the cell extend کرتے ہیں extend کا مطلب پھیلتے ہیں between the cell اور cell میں penetrate نہیں کرتے cell wall میں انٹر نہیں ہوتے جو endo ہیں وہ cell کے اندر انٹر ہوتے اور مختلف قسم کے شکلے بناتے ہیں جیسے یہ swelling بنا رہے ہیں coiling بنا رہے ہیں branch like structure بنا رہے ہیں تو ایکٹو mycorrhizal کی کیا ہوتے ہیں high fee surround and extend between the cell یہ cell کے درمیان move کریں گے and do not penetrate the cell wall cell کے اندر نہیں جائیں گے جیسے زیادہ تر دو قسم کے پلانٹ ہیں دو تین قسم کے پلانٹ ہیں پائنز اور فرز جن پہ کونز وغیرہ لگتی ہیں ان کے ساتھ عام طور پہ جو mycorrhizal کا relationship ہوتا ہے وہ ایکٹو والا ہوتے ہیں لیکن جو 85% پلانٹ زیادہ تر جو ہمیں نظر آ رہے ہوتا ہے اپنے surrounding کے اندر پلانٹ اگر وہ vescular پلانٹ ہیں تو ان کے ساتھ جو relationship develop ہو رہا تو وہ endo mycorrhizal ہے تو penetrate outer cells یہ جو سب سے باہر والے سیل ہیں ان میں penetrate کریں گے اور مختلف قسم کی coiling بنائیں گے swelling بنائیں گے branching بنائیں جیسی یہ branch like ہے یہ coils ہی بنی ہوئی ہے یہ swelling بنی ہوئی ہے اور extend اور swell میں یہ پھیل جائیں گے تو ایکٹو اور endo یہ دو قسم کے relationship اگر cell کے درمیان میں move کریں جیسی یہ دو cell ہیں اس کے درمیان میں move کریں تو یہ ایکٹو اگر cell کے اندر penetrate کر جائیں وہ endo ٹھیک ہے لیکن دونوں cases میں ایک کام ہو رہا ہوتے ہیں کہ root میں ایک طرف penetrate کی جارے ہیں اور دوسری طرف جو fungal mycelium ہے وہ زمین میں بہت دور تک پھیلا ہوتے ہیں بہت دور تک پھیلا ہوتے ہیں تو mycelium extend for far out in soil in both cases تو دونوں cases میں ایک سیرہ تو اس کا roots میں penetrate کرتے ہیں دوسرا سیرہ زمین میں دور دور تک پھیلا ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس nutrition in fungi کا topic end ہوا ہے یہ جو دو relationship یہ short question کے لیے ہاتھ سے بہت important ہے اور یہ long question کے لیے ہاتھ سے بہت important ہے تو اس وجہ سے ان کو آپ لوگوں نے اچھی طرح تیار کرنا ہے آج کے لیے تنہیں اللہ حافظ بیرے بالک لیے خیلا کے لیے تابت کرنے میں دوسری چاہ